امین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعباد آج ہفتہ واری استماع اتوار کا دن ہے تو انشاءاللہ کچھ معلومات آپ کے انشاءاللہ دیے جائیں گے جس میں اس سے پہلے قلم لا الہ الا اللہ اور ارکان اسلام کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا اور آج آپ کو بتاؤں گا ایمان کے بارے میں اور ارکان ایمان دین کے تین درجے ہیں میں بنیادی باتیں آپ کو بتاتا ہوں آپ یاد رکھیں دین کے تین درجے ہیں ایک درجہ ہے اسلام دنیا میں کوئی بھی انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا پہلے قلمہ پڑنا پڑے گا ارکان اسلام اسلام میں داخل ہوگا نمبر دو ہے جب مسلمان ہو گیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جیسا جیسا ایجوکیشن لے گا جیسے درق ہم نے لگایا پانی جیسے جیسے اس کو ملتا رہے گا درق بڑھتا ہے طاقتور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے ویسے ہی مسلمان ہونے کے بعد میں وہ آہستہ آہستہ ایجوکیشن لے گا تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم سے اس کا ایمان بڑھتا رہے گا اور وہ مومن بنے گا پہلے مسلمان اس کے بعد مومن اور تیسرا درجہ ہے احسان احسان یعنی بہت ہی عبادت کا عالی درجہ ہے جو دور درجوں کے بعد میں آپ کو ملتا ہے یہ حدیث جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ایمان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پہلا درجہ اسلام مسلمان کا ارکان اسلام کا آپ نے سنا ہے بہت ساری باتیں اب ایمان کے بارے میں ارکان ایمان کے بارے میں آپ کو پتا ہے ایمان کے ارکان کتنے ہیں ایمان کے ارکان چھے ارکان ہیں سب سے پہلے آمنت باللہ بولیابی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان گنی آپ بھی گنی ہیں آپ بھی میرے ساتھ آپ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے روایس ہو جائے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کی رسولوں پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان بھئی مو سے بولنے میں پیسے تو نہیں مانگ رہے آپ سے ذرا مو سے بولیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے آپ کے مو سے موتی جھڑ جائیں گے پیسے گر جائیں گے ایسا گھبرائی ہے نہیں ذرا بولیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور نمبر چھے کیا ہے تقدیر پر ایمان اچھے اور برے تقدیر کے اندر جو بھی ہوتا اس پر ایمان تو ایمان کے ارکان کتنے ہیں اچھے ایمان ہے کیا چیز ایمان کا معنی ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں ایمان کا معنی ہے یقین یقین جازم یقین کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمان بدعون وصبعون شعبا علاہ لا الہ اللہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ستہ سے زیادہ شاقے ہیں یعنی ایک ایمان ایک ایسا درق ہے اس درق کے اندر بے شمار عامال ہیں اس درق کی تہنیاں ہیں شاقے ہیں تو ان میں سب سے بلند وہ کیا ہے لا الہ اللہ توقید ہے اور سب سے معمولی ایمان کی نشان یہ ہے کہ ایمان والا راستے میں اگر کوئی تکلیب دا چیز عذیت پہنچانے والی چیز دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں کوئی چیز چلنے والوں کو تکلیب دے رہی تھی وہ چاہے درق تھا یا کوئی جانور تھا اس نے اس کو ہٹا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا تو ایمان کا ایک ادنا حصہ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا انسان کے اندر شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے اگر شرم و حیاء بھی ختم ہو گئے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین دستور جو ہم کو ملا ہے ان میں سے ایک دستور یہ ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیاء ہونے چاہیے مومن کے اندر بدرج اولا شرم و حیاء ہونے چاہیے انسانی فطرت کے اندر شرم و حیاء اللہ نے رکھی ہے اس لیے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ بھی شرم آتے ہیں تو شرم ایمان کا ایک حصہ ہے اور شرم جس کے اندر نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بے حیاء ہو گیا بے شرم ہو گیا تو چاہے وہ جو چاہے کرے تو اس طرح تھے ایمان کا ایک حصہ اللہ کے نبی نے شرم و حیاء کو بتایا ہے آج یہ شرم و حیاء والا جو سوسائٹی میں ہم دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی ہے بے پردگی بے حیائی اور مرد عورت کے ساتھ دھڑلے سے بات کرنا کوئی شرم و حیاء نہیں ہے آنکھوں کا حجاب نہیں ہے آپس میں گفتگو کا کوئی شرم و حیاء نہیں ہے تو اس طرح تھے بڑا معاشرہ ہمارا بگڑ گیا تو بتانا یہ ہے کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاقے ہیں مطلب یہ کہ ایمان کے بہت سارے جو آمال ہیں سب جڑے ہوئے ہیں کس سے ایمان سے تو گویا دین کی بنیاد ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دعوت دی ایمان کی دعوت دی تمام نبیوں کی دعوت کیا تھی ایمان کی دعوت ایمان سے مراد توحید کی دعوت اور ایمان کے معنی توحید اللہ عز و عجل کی واحدہ لا شریک انہ الذین آمنو ثم لم ارتابو و جاہدو بی اموالی منفوسین سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں میں شک نہیں ہوتا اب ایمان ایک چیز ہے لیکن جب ایمان آدمی قبول کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے جیسے جب اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے ایمان انکریس ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ پہ توقل کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں اور اسی طرح تھے فرمایا جب اللہ تعالی کی آیتیں نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس سے کیا ہوگا فَمِنْهُمْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتُوا عَادِي اِمَانَا اس سے کیا ایمان بڑھے گا تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُمْ اِمَانَا جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے یعنی ایمان ایک بار دل میں آگیا تو وہ کافی نہیں ہے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے وہ ہم استبشرون ایمان والے ہمیشہ خوش خبری دینے والے خوش رہتے ہیں اور ایمان کا نور ان کے چہروں پر ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے عبادت کرتا ہے عبادتوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اللہ کا نور ہوتا ہے تو آدمی کو ایمان کی ہمیشہ فکر کرنا ہے اور ایمان کی زد ہے کفر ایمان کی زد کیا ہے کفر ایمان کی زد ہے توحید توحید کی زد ہے شر تو اس طرح سے اسلام کی زد ہے کفر تو یہ تمام چیزیں ایمان کے خلاف شرک ہے کفر ہے اور الہاد ہے بعض لوگ ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پوجہ پاٹ نہیں کرتے مگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس کو کیا بولیں گے ملحد الہاد الہاد کے معنی انکار کرنے والا ہے تو کسی کو نہیں مانتا نیچر کو مانتے ہیں بعض لوگ تو یہ سب ایمان کے خلاف ہے مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو نیچر کو مانتے ہیں اور ملحد ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس طرح سے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اور ایمان کے ارکان بتائے ایمان تین چیزوں کا نام ہے ایمان کتنے چیزوں کا نام ہے تین آپ یاد رکھیں قول باللسان زبان سے اقرار کرنا کہ آپ مومن ہیں مسلمان ہیں تصدیقن بالجنن دل کی گاہرائیوں سے آپ اس کی کیا کرنا ہے تصدیق کرنا ہے آپ کی دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے منافقین زبان سے کہتے تھے مومن ہیں مگر دل میں ایمان نہیں تھا تو اللہ ان کو کیا کہا منافقہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ رَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافقوں کیلئے جہنم میں سب سے نچلا درجہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کیوں زبان پر دین ہے اندر دین نہیں ہے تو دین زبان پر بھی ہو اور دل کی گہرائیوں میں بھی آپ مخلص مومن ہو اور تیسری چیز ہے دل میں بھی ایمان ہے زبان پر بھی ایمان ہے مگر تیسری شرط ہے آزائے جسم آپ کا پریکٹیکل آپ عمل کرنے والے بنے جو آدمی پریکٹیکل عمل نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے جیسے ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا زبان سے کہتے بھی تھے کہتے میرے بھتیجے کا دین دنیا میں سب سے سچا دین ہے دل مانتا بھی تھا کہتے بھی تھے مگر انہوں نے کیا نہیں کیا پریکٹیکل کلمہ نہیں پڑا پریکٹیکل دین کو قبول نہیں کیا تو کیا ہو گئے کافر ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا چچا میرے کان میں کہو اگر لوگوں کے سامنے کہنے میں آپ کو حتک ہوتی ہے بیجزتی محسوس کرتے ہیں تو کان میں بولو لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید مگر انہوں نے کہا علا ملتی عبد المطلب اپنے باپ کے دین پر مر گئے تو بہت غم ہوا بہت دکھ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نبی کی خدمت کرنے کے بعد ایمان نصیب نہیں ہوا ایمان ہر ایک کو نہیں ملتا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یہ ہر ایک کو نہیں ملتا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اس کو ایمان کی دولت دیتا ہے تو جس کے پاس ایمان ہے وہ اس ایمان کی قدر کرنا جو لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہوئے ہیں ان سے پوچھو ایمان کی قدر کیا ہے جی اور جو لوگ اپنی زندگی کفر سے شرق سے بہت سارے گناہوں سے وہ گھرے ہوئے تھے مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑا دولت کو چھوڑا عیاشی کو چھوڑا فہاشی کو چھوڑا کفر کو چھوڑا مندروں میں جانے کو چھوڑا سب چھوڑ کر ایمان قبول کیا آپ ان سے پوچھو کہ ایمان کی قدر کیا ہے تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی خاص مخلوق ایمان والوں کی جو دنیا میں اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی کفالت میں اللہ کی نگرانی میں اللہ کی رحمت میں ان کی زندگی گزرتی ہے اور مرنے والوں کے لئے انہا اللہ ایمان کی قلو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزلو اللہ تخافو ولا تحزنو یقیناً ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا دین پر ثابت قدم رہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کیا خوشخبری ہے اللہ تخافو درو مت آپ درنے کی ضرورت نہیں ہے ولا تحزنو غمگین نہیں ہونا ہم آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں مامن ثلاثتن اللہ رابعہم ولا خمس دن اللہ سادسہم اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کے ساتھ جہاں تین ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جہاں چار ہوتے ہیں وہاں پانچ وہاں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جہاں چھے ہوتے ہیں تو ساتھ وہاں تو اس طرح چھوڑی تعداد میں ہو یا بڑی تعداد میں ہر ایمان والوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی معیت رہتی ہے تو اللہ رب العالمین پر ایمان تین چیزیں ہیں زبان سے اقرار کرنا دل کی کہہرائیوں سے اس کو قبول کرنا اور آزائے جسم سے پریکٹیکل کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے اگر عمل نہیں کیا تو پھر گیا اگر دل میں ایمان نہیں تو گیا اور زبان سے نہیں بولا تو پھر ہائی ہی نہیں تو اس طرح سے ایمان کی حبادت کرنا ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی خادمہ کو بقری کے ذائے کرنے پر غصے میں ایک تماشہ مار دیا مارنے کے بعد میں ان کو افسوس ہوا کہ یار میں نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو بولے بلاو اس خادمہ کو بلانے کے بعد پوچھا کیا تم مومن ہے مسلمان ہے بولے ہاں میں کون ہوں بولے آپ رسول اللہ ہے بولے اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا اللہ آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے آسمانوں میں ہے تو اللہ کے نبی نگا فرمایا اس کو آزاد کر دو فَإِنَّهَا مُؤْمِنَا اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ مومن ہیں تو مومن کسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کہاں مانتا ہے آسمانوں میں لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ غلط ہے اللہ نور السماوات واللد یہ آیت پڑھتے اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان و زمین اللہ نور السماوات واللد آسمان و زمین کا نور اللہ ہے تو اللہ ہر جگہ ہے تو اسی طرح تھے ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود کیا ہے وحدت الوجود یعنی ہر چیز میں اللہ ہے وحدت الشہود کیا بولتے ہیں بولو وحدت الشہود وحدت الشہود کا معنی ہے ہر جگہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ اپنا علم کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ اپنے قدرت کے ساتھ اپنے حکمت کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اللہ تعالیٰ کا علم احات بکل شئیم علما اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکمت کے مطابق کام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا حکم ہر جگہ نافذ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو نافذ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہنا ہر چیز میں کہنا یہ کیا ہے غلط بدعقیدگی ہے اور عقیدہ صحیح کیا ہے اللہ تعالیٰ الرحمن علی الارشستو بولی آپ الرحمن علی الارشستو رحمان کہاں ہے عرش پر ہے تو جو ایمان صحیح نہیں کرے گا ایمان کو صحیح نہیں بنائے گا اس کا عمل غارت ہو جاتا ہے کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے تو آدمی کو پہلے جیسے آپ نے بیلڈنگ بنائی مگر فانڈیشن آپ نے صحیح نہیں رکھا تو بیلڈنگ دھڑام سے گر جاتی ہے کیونکہ اس کا فانڈیشن آپ کا صحیح نہیں تو اسی طرح سے ایمان کے بعد میں اگر عمل کرنا ہے تو ایمان صحیح ہونا ضروری ہے تو ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزن الزان حين يزن وهم مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهم مؤمن زنا کرنے والا بدکاری کرنے والا جب بدکاری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ہے اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے وقت میں مومن نہیں ہوتا ہے یعنی مومن اور چوری دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ایمان اور گناہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا گناہ نہیں کرتا ہے ایمان والا گناہ نہیں کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور یہ زنا چوری کبیرہ گناہ ہے داکہ ڈالنا یہ کہا ہے کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گناہ کرتے وقت میں ایمان نکل جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس کے سر پر چھتری کی طرح من لاتا ہے اگر وہ برائی سے پاک ہو گیا پھر اس کے دل میں احساس ہوا ایمان کا ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے ورنہ ایمان پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے تو آدمی کو ایمان کو ہمیشہ فکر کرنا چاہیے جیسے ہم نے ایک درخ لگایا اس درخ کو یا آپ نے ایک جانور پالا ہے ایک جانور کو آپ نے دیکھ بھال کرنا ہے اس کی روزی روٹی دینی ہے درخ کو پانی دینا ہے اسی طرح سے ایمان ہم نے قبول کیا ہے تو ایمان کو بچانا ایمان کی حفاظت کرنا ایمان کو بگڑنے سے اس کو ہر طرح سے نگے داشت کرنا ضروری ہے اور جیسے ایمان کو بچانے ایمان کو بڑھانے ایمان کو انکریس کرنے کیلئے کیا طریقہ ہے نمبر ایک پہلی چیز علم علم کس چیز کا قرآن و سنت کا قرآن و سنت کا علم جتنا آتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں انسان اللہ تعالی کی عبادت جتنا کرتا جائے گا اس کا ایمان بڑھتا جائے گا اگر عبادت نہیں کیا ایجوکیشن نہیں دیا تو ایمان گھٹا گھٹا پائنٹ رہ جاتا ہے آج مسلمانوں کی اکثریت کا جو صورتحال ہے کہ اکثر مسلمان علم نہیں ہیں ایجوکیشن نہیں ہیں قرآن و سنت کا اور اسی طرح سے عمل نہیں کرتے گھروں میں عورتیں اور جب ماں باپ بے علم ہیں ان نالج ہیں تو بچوں کو ایجوکیشن کہاں سے دیں گے تو اس لئے بچے بھی عام طور پر ان ایجوکیشن ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں باہر کا جو ماحول ہے اور کافروں کا جو ماحول ہے اور غیر مسلموں کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور جو ہمارا رولز کنٹری کا وہ غیر مسلم کنٹری ہے تو تمام کفر اور اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہمارے نئے جنریشن کے اندر پائی جاتی ہیں اور ایمان اور دین ان کے اندر نہیں پائی جاتا ہے جب کبھی بلاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں جب کبھی ان کو سکانا چاہتے ہیں تو سیکھنا نہیں چاہتے کیوں اس لیے کہ جس ماحول میں وہ سانس لیتے ہیں وہ بہت ہی سڑا ہوا ماحول ہے سڑی ہی ہوئی سوسائٹی ہے گھر کا ماحول ماں باپ کا اچھا نہیں ہے ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کر دے تو ضروری ہے ماں باپ کا فرض ہے ماں باپ کی درمیداری ہے کہ خود اپنے آپ کو ایمان اور ایمان کا ایڈیوکیشن لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت کریں پاکستان میں ایک استاد نے اسکول میں یہ کہا کہ آپ میں سے کون کیا بننا چاہتا ہے ایک نے بولا میں ڈاکٹر بنوں گا ایک نے بولا میں پولیس بنوں گا ایک نے بولا میں کلیکٹر بنوں گا ایک نے بولا آپ کیا بننا چاہتے ہیں بولے میں صحابی بننا چاہتا ہوں کیا بولا صحابی بننا چاہتا ہوں تو استاد کو شاکل لگا یہ کیا ہے صحابی کیا ہے بولے صحابی کیا بنے ہوگی بولے میری امی روزانہ صحابہ کا قصہ سناتی ہے تو ایسا بہدر ایسا مجاہد ایسا ایمان والا ایسا عبادت کرنے والا میں بننا چاہتا ہوں تو اس کے ذہن میں کیا ہے دیکھیں آپ تو تربیت ہے ماں باپ کی ماں کی تربیت ہے ماں کو موبیل سے فرصت نہیں ہے باپ کو گھر کے ماحول سے باہر کے جمعہ سے اس کو فرصت نہیں ہے کون ہم کو پالے گا خالی کھانا ڈال دینا کپڑے لا کے دینا ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے تو آدمی کو ضروری ہے کہ ایمان کی فکر کریں اور قرآن کی عظمت کو بچوں کے دلوں میں بٹھائیں قرآن کی فکر کریں گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں تب جا کے ہمارے گھروں کے اندر اسلام باقی رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی فکر کرنے اور ایمان کے لیے ایمان کا ایڈیوکیشن اور قرآن سنت کی تعلیم جیسے درخت کو پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی ایمان کو قرآن اور سنت کی تعلیم ڈالنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کے وہ درخت زندہ رہے گا کیونکہ اللہ کی نبی نے کہا فرمایا ایک درخت ہے ایمان کا جس کی ستر سے زیادہ شاقے ہیں تو ظاہر بات اتنا بڑا درخت ہے تو جب تک آپ اس کو پانی نہیں ڈالیں گے تو درخت سوک جائے گا جیسا کہ آج ہمارے گھروں میں ایمان کے درخت سوک چکے ہیں اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کی عوردوں میں ہمارے بچوں میں